دوستو اسرائیل فلسطین کے بیٹ چوتھے دن بھی جنگ جاری ہے اور چوتھے دن کے بعد جو ہے عرب دیشوں میں حلچل مچنا شروع ہو گئی ہے جہاں سعودی عرب پہلے ہی اسرائیل کو دھمکی دے چکا ہے تو وہی ایران بھی لگاتار دھمکی دے رہا ہے اسرائیل کو کہ اپنی حرکتوں سے باج آئیں اور جو آپ حماس کے بہانے مظلوم فلسطینیوں کے گھر پر بم گرا رہے ہیں اسے گرانا بند کریں ورنہ کڑا ایکشن لیا جائے گا جس کی تصویر لگاتار سامنے آ رہی ہے آپ اسکرین پر ایک طرف دیکھ رہے ہیں سعودی کراؤن پرنس تو دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم ریسی جو دونوں ہی لوگ اسرائیل کے خلاف بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں جہاں امرجنسی میٹنگ جو ہے خاص طور پر حماس کے لیڈروں سے ملاقات کے بعد فون پر بات کر کے سعودی کراؤن پرنس نے ایک امرجنسی بیٹھک بلائی ہے تو وہی حماس کے لیڈروں سے ملاقات کر کے ایران نے بھی میٹنگوں کا دور شروع کر دیا ہے جو کی بڑا قدم اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ لگتار سوال اٹھ رہے تھے کہ ارم ممالک اس پر کیا کر رہے ہیں جہاں کچھ کردگل مسلم دیش بھی بنتے ہوئے دکھائی دیئے پر سعودی کراؤن پرنس نے کھل کر کے یہ بتا دیا کہ وہ فلسطین کے ساتھ ہیں تو وہی ایران نے بھی کھل کر کے اپنے اگریشن سے جتا دیا جو مخر ہو کر کے لگتار حماس کے لیے بولتا ہوا دکھائی دی رہا ہے جس کی تصویر آپ کے سامنے ہیں کہ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد اب ارب دیشوں میں ہلچل بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہے جہاں سعودی کراؤن پرنس کے دوارہ جو ہے فون پر بات کی گئی ہے حماس کے سینئر لیڈروں سے جہاں ایک اور سعودی ارب کے کراؤن پرنس اور پردھان منتری محمد بن سلمان نے فلسطینی چھیتر کے راشترپتی کے علاوہ مصر اور جارڈن کے ساتھ بات چت کی ہے تو دوسری طرف ارب لیگ میں شامل دیشوں کے ودیش منتریوں کی بدوار کو آپات بیٹھک بلائی گئی ہے کل یہ امرجنسی بیٹھک جو ہے وہ سعودی کراؤن پرنس کے ذریعے بلائی گئی ہے وہی کراؤن پرنس نے فلسطینی چھیتر کے راشترپتی محمود اباسی سے فون پر بات کی ہے ان سے کہا کہ سعودی ارب فلسطینیوں کے ادھکار اور ان کی امیدوں مہتبخانشاؤں اور شانتی کے لیے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہوا ہے اور سعودی کراؤن پرنس کے اس اگریشن نے صاف طور پر یہ دکھا دیا کہ جو حملے کے لیے حماس کو ذمہ دار بتایا جا رہا ہے یا جو لوگ حماس کے حملے کے نندہ کر رہے ہیں یہ دونوں ہی کام خاص طور پر سعودی کراؤن پرنس دوارہ نہیں کیا گیا ہے اور صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ظلم کے انتہاں تھی جس کا حماس نے پلٹوار کیا ہے اور صاف طور پر حماس قاسور پر فلسطین کے راشفتی محمود عباسی سے بات کر کے یہ کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ادھکار کے لیے کھڑے ہیں اور ان کی مہتکانشاہوں کے لیے ہم کندھے سے کندھا ملا کر کے کوئی کڑا قدم اٹھائیں گے تو وہیں سعودی کراؤن پرنس نے پچھلے مہینے ہی فاکس نیوز کو دیئے انٹرویو میں کہا تھا کہ اسرائیل سے رشتے سامانے کرنے کے دشاں میں وہ ہر دن مقام کے قریب پہنچ رہی ہیں دوسری طرف فلسطین نہیں چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل سے یہ سمبند قائم کر سمپربتہ کو ماننیتہ دے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل پر حماس نے ایسے وقت میں حملہ کر دیا ہے سعودی اور اسرائیل کے رشتے سامانے کرنے کی کوشش پر پانی بھی پھیر دیا ہے جہاں آپ نے بیتے کچھ دنوں پہلے یو این میں خاص اور پر تصویر دیکھی تھی بنزیمن نتین یاہو کی ایک پوسٹر لہر آیا گیا اور اس پوسٹر میں میک میں یہ دکھاتا ہوا نظر آیا خاص اور پر بنزیمن نتین یاہو کہ اب جو ہے عرب دیشوں کا مومنٹ اس کو لے کر کے بدل رہا ہے اور تصویر صاف تھی کہ کس طریقے سے سعودی کراون پرنس نے ایک بڑی جو ڈیل ہونے والی تھی شانتی سمجھوتے اس کو اٹکا کر کے رکھا ہوا تھا وہی تصویر ایران کی بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ نے ملاقات کی ہے ہماس کے سینئر لیڈروں سے جو کی پورے ماملے میں ایران مکھر ہو کر پلسطینیوں کے لیے بول رہا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ پلسطینیوں کے ادھکاروں کی وقالت کرنے میں سعودی عرب سے آگے نکل رہا ہے اسلامی دیشوں کے بھی تار اسلامی دنیا کے نیترت کو بھی لگاتار پرتیت دوندت کر رہا ہے اور ایران جو ہے خاص طور پر تمام مسلم دیشوں کو لتار رہا ہے کہ یہ صرف فلسطین کی لڑائی نہیں یہ بلکہ پورے امت کی لڑائی ہے اور اس میں ہمیں کھل کر کے اپنا دوہرہ دوگلہ پنچھوڑ کر کے ہماس کے ساتھ جو ہے فلسطین کے ساتھ جو ہے کندے سے کندے ملا کر کھڑا ہونا ہے اسی پرتیت دوندتہ میں فلسطینیوں کا مدہ اہم ہے اس بیچ ایران اور اراک نے فلسطین میں ہوئے تازہ گھٹا کرم کی سمکشہ کے لیے مسلم دیشوں کے سنگٹھن OIC کی میٹنگ بلائی ہے ایران کی بڑی پہل کے بعد OIC کو مجبور ہونا پڑا ہے یہ میٹنگ بلانے کے لیے جو کی کڑے طور پر ایک کڑا سندیش ہے کہ OIC جو 57 ایران دوارہ کیا گیا ہے تڑکے ہماس نے گازہ کی طرف اسرائیل پر بڑا حملہ کیا ہماس نے دعویٰ کیا کہ اس نے قریب 7000 راکٹ دا گئے ہیں بعد میں اسرائیل نے جنگ کا اعلان کر دیا ہماس کے پہلے اسرائیل کو بڑا نقصان ہوا ہماس کے حملے میں اسرائیل میں کم سے کم 1100 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان کے کئی ناغریکوں کو بندی بھی بنایا گیا ہے اس کے بعد جوابی کاروائی میں فلسطینیوں کے مارے جانے کی بھی خبر ہے جس کی تصویر سامنے آئی اور بیٹے کچھ سالوں سے بہرین سودان یوئی جیسے عرب کا ہی دیش اسرائیل کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں بیچ امریکہ کی مدہستہ میں اسرائیل اور سعودی عرب کے سمبندوں میں نربی بھی دیکھنے کو ملی ہے سعودی عرب ہمیشہ سے فلسطین اور ان کے سمرتن کرتا رہا ہے اور اس بار بھی کھل کر کے سعودی عرب کا سمرتن اس میں دیکھنے کو ملا وہی تصویر جو ہے خاص طور پر سامنے ہیں سعودی کراؤن پرنس اور فلسطین کے راشپتی محمود عباسی کی جہاں کراؤن پرنس نے سلمان پرنس سلمان نے خاص طور پر جارڈن کے کنگ عبداللہ دوٹی اور مصر کے راشپتی عبدال فتح السیسی سے فون پر بات کی ہے سعودی پریس ایجنسی کی اور سے جاری بیان کے انصار تینوں نیتاؤں کے بیچ اس بات پر سہمتی بنی کی گزہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اسرائیل کو آگے بڑھنے اور اس چھیتر میں وستار کو روکنے کی کوشش تیج ہیں ان سے بات کر بتایا ہے کہ آپ کی طرف سے ایران جو فلسطین کی طرف بڑھ رہا ہے ان کو روکنے میں کڑا قدم اٹھائی ہے یہ تصویر لگاتار سامنے آرہی ہے اور کراون پرنس نے یہ بھی سپسٹ کر دیا کہ سعودی عرب فلسطینی کے ساتھ کھل کر کے کھڑا ہے محمد بن سلمان نے یہ دھوہر آیا کہ سعودی عرب سب ہی انتراشتی اور چھتری نیتاؤں سے سمپرک میں ہیں اور موجودہ سنگھرش کو روکنے اور اس کو بڑھنے سے روکنے کے لیے لگاتار کوشش کر رہا ہے لگاتار دنیا بھر کے نیتاؤں سے جو میٹنگ کے دور ہیں بادشت کا دور ہیں وہ سعودی عرب نے تیج کر دیا ہے وہیں عرب لیگ کے ودیش منتریوں کی بی اپاد بیٹھک بلائی گئی ہے اسرائیلی سینہ کی کاروائی کو روکنے پر چرچہ کے لیے عرب لیگ نے ودیش منتریوں سے بدوار کو ایک اپاد کالین آگیا ہے عرب لیگ کے ڈپٹی چیف خسام جکی نے ایک بیان میں کہا کہ کاہرہ میں ہونے والی اسمانی بیٹھک میں عرب اور انتراستی اس طرح پر راجنیتک کاروائی کے راستے تلاشے جائیں گے اور حماس کے حملے کے بعد عرب لیگ کے پرمخ عبدال روس کے دورے پر پہنچے ہیں انہوں نے یہاں روس کے ودیش منتری سرگوئی لاوہ روک سے ملاقات کی ہے اور اس بار پہلی مرتبہ ہے کہ سعودی عرب خود آگے سے آ کر کے لیڈ کر رہا ہے اور سمیہ سمیہ پر اس رائل کو چیتانے کی بھی کام کر رہا ہے اور صاف طور پر دھمکی دے رہا ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز آؤ ورنہ کڑا قدم اٹھایا جا سکتا ہے ہر ایک تصویر ہر ایک پہلو کو آپ کے ساتھ روبرو کرتا رہوں گا